سی اے کی اور اب سے کچھ زیر پہلے امیت شاہ نے تلنگانہ میں بڑی ریلی کی یہ جو بڑی ریلی میں کیا کچھ امیت شاہ وپکش پر برسے اسے لے کر پوری ڈیٹیل آپ کو پہنچائیں گے ایک دو تین چار یہ خاص طور پر چار بڑی باتیں جان لیجئے انہوں نے سی اے کا ذکر تو کیا ہی اور ساتھی وپکش پر جنگ کر برستے نظر آئے امیت شاہ چار بڑی باتیں سی اے لاغو کر سنکلپ پورا کیا سرکار نے بی جے پی نے شرنارٹیوں کو سمان جنک جیوان اس سے ملے گا وی دیش میں چھٹی منانے پر راہول گاندی پر حملہ بھی امیت شاہ بولتے نظر آئے اور ساتھی پردان منتری نریندر مودی نے بھارت کو وشو گروہ بنایا اس کا ذکر بھی امیت شاہ نے کیا ہے اور کہ اندریہ گری منتری نے کہا کہ ہم نے دیش میں سی اے لاغو کر اپنا سنکلپ پورا کیا بولے کہ اس سے دھرم کے لیے وششت پرستیوں میں بھارت آئے شرنارٹیوں کو سمان جنک جیوان ملے گا سمان جنک زندگی وہ آگے غزار سکیں گے اور اس کے ساتھی انہوں نے کانگریس پر بھی جم کا نشانہ ساتھا بولے تشتی کرن کی راجنیتی کے لیے کانگریس اس کا ویروہ کرتی تھی ہم نے کہا تھا ہم سی اے لائیں گے کانگریس پارٹی سی اے کا ویروہ کرتی تھی آجادی کے وقت سے کانگریس پارٹی اور ہمارے سمبیدان نرماتاؤں کا وعدہ تھا کہ پانگلہ دیش اب گانستان اور پاکستان سے جو سرنارٹی آئیں گے جو وہاں کی پرطاڑنا جیل کر آئیں گے اس کو ہم ناغرکتہ دیں گے مگر درشتری کرن کی وقت پینک کی راجنیتی کے کارن کانگریس پارٹی اس کا ویروہ کرتی تھی لاکھوں کروڑوں لوگ پاکستان سے اور پانگلہ دیش سے اپنا دھرم بچانے کے لیے اپنا سنمان بچانے کے لیے اس دیش میں آئے ان کو ناغرکتہ نہیں ملتی تھی اپنے ہی دیش میں وہ ناغرکتہ کے بغیر اپمانیت ہوتے تھے ناریندر موڈی جی نے ہندو بہت جائن یہ سارے سیکھ یہ سارے لوگوں کو ناغرکتہ دے کر ان کا سنمان کرنے کا کام ناریندر موڈی جی نے کیا ٹی آر ایس تیسرا مجلیس پرنٹو پارٹی کہنے کو تین ہے مگر ایجنڈا ایک ہی ہے کہ کانگریس اور ٹی آر ایس مجلیس کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں مجلیس کا ایجنڈا لاغوں کرتے ہیں مجھے بھائی اور بہنوں بتاؤ ہیدر آباد ستاپنا دن منانا چاہئے یا نہیں منانا چاہئے جھوار سے بولیے منانا چاہیے نہ منانا چاہیے یہ مسلم reservation ہٹنا چاہیے یا نہیں ہٹنا چاہیے جھوار سے بولو ہٹنا چاہیے یا نہیں ہٹنا چاہیے کیا کانگریس ہٹا سکتی ہے ٹی آرہس ہٹا سکتی ہے مجلیس ہٹانا چاہتی ہے یہ تینوں ایک دوسرے کے چھٹے بٹے ہیں یہ تینوں پاٹیاں ایک صرف یہ جنڈے میں نہیں صرف یہ جنڈے میں نہیں تینوں پارٹیاں پریواروادی پارٹیاں کانگریس پارٹی چار پیڑی سے جوالال نیرو اندیرا گاندھی راجیب گاندھی سونیا گاندھی اور راہول اور امیت شاہ نے اپنی اس ریلی کے دوران بپکش پر جمکر حملہ بولا تو وہی راہول گاندھی پر بھی انہوں نے کس طرح سے کٹاکش کیا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں امیت شاہ نے بہت ساری اہم باتیں یہاں پر کہی ہیں حالانکہ بپکش کی طرف سے بھی اب اس فیصلے کو لے کر تمام باتیں کی جا رہی ہے تمام طرح کے جو سرکھ ہیں وہ دیے جا رہے ہیں جیسا کہ لاغو ہونے سے پہلے بھی کیا گیا تھا لیکن کل کا دن بھی اعتیاسک دن رہا دیتوجنا بھی جاری ہوئی سی اے لاغو بھی ہوا راہول گاندھی کو لے کر کیا کچھ کہا وہ ضرور سنیے گا لیکن اس بیچ لیکن اس بیچ بہت گوچھ آمت شاہ نے اس ریلی کے دوران بپکش پر جم کر کٹاکش کیا اور دیکھیں وہی پرشمنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی نے سی اے پر کے اندر سرکار پر جم کر نشانہ سادہ ہے ممتہ بینر جی نے کہا کہ ایک سبح انہوں نے کی اور انہوں نے ایک سبح کے دوران آروپ لگایا سی اے بی جے پی کی سازش ہے ممتہ بینر جی نے کہا ہے کہ سی اے بی جے پی کی سازش کا حصہ ہے اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کی ناغرکتہ چھیننا چاہتی ہے ساتھی ممتہ بینر جی نے سی اے کو پشمنگال میں لاغو نہ ہونے دینے کی بھی بات یہی پر کہی ہے پرزور پرزور کہی کے سے ممتہ بینر جی نے کہا کہ یہ پشمنگال میں لاغو نہیں ہونے دینے ہم نہیں سنیں گے ہم نہیں کرنے دینے جنتہ کو کوئی انسانیت کو انساپ نہ ملے اے کام ہم نہیں کرنے دینے ہم نے بار بار اس پسٹ ہماری سرکار نے کیا ماننے گرہ منتری جی نے کیا پرزور منتری جی نے کیا یہ کانون کسی کی ناغرکتہ چھیننے کا نہیں یہ ناغرکتہ پرزور کرنے کا کانون ہے اور وشیس کر ان لوگوں کے لیے جو دیش کے ویوازن کے سمائے کسی طریقے سے وہاں پر رہ گئے تھے اور وہاں پر جو جس طریقے ان کے ساتھ میں آچران بیوہار ہوا ہے اور کیسے جان بچا کر کے ان لوگ آئے ہیں تو ان کو لاغ لکھتا دینے کے لیے کانون بلانے کا کام کیا گیا تھا اور اسے لاغو کیا گیا اس سے تو میں سمجھتا ہوں سب کو سواغت کرنا چاہیے اور سی اے لاغو ہوتے ہی اویسی کا بیان آنے میں بھی دیری نہیں ہوئی اے آئی ایم پرموکہ سدھدین اویسی نے بڑا بیان اسے لے کر دیا ہے کیا یہ بڑا بیان ہے الیکشن دھماکہ کے ذریعات تک پہنچاتے ہیں دراصل اویسی نے کہا اویسی بولے کہ سی اے کو ایناسی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا سوچے کس طرح سے دونوں کو جوڑ کر دیکھنے کی بات اویسی نے کہی ہے اور اس سے آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پربابت ہوگا تو مسلمان ہوں گے اویسی نے کہا ہے اویسی نے یہ بھی کہا کہ سی اے کے خلاف وہ سپریم کورٹ جائیں گے یعنی کہ سپریم کورٹ کی چوہ خط میں اب اویسی نظر آئیں گے وہ بھی سی اے کے خلاف غلط ہے ڈسکریمیٹری ہے انکونسٹیوشنل ہے سرکار کے پاس پہلے سے پاور تھے اور ہے اور رہیں گے کہ وہ جو ہندو بھائی بہن پاکستان میں ہیں یا بنگلہ جیس سے ہیں آپ دے سکتے ہیں ان کو اور ہم ہمارا ہمائی نے خود کیس ڈالا ہے سپریم کورٹ میں ہم لوگ جب سی ڈی 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 کا ہیئرنگ ہوئی تھی ہمارے لائر جناب نظام پاشا صاحب نے سٹیک مانگ کی تھی تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ابھی وہ رولز نہیں بنائے اب جو رولز بنائے تو ہم سپریم کورٹ میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ میں جا کر اس کو اٹھایا جائے اس وصیح الیکشن دھما کا ایک اور دھما کے دار بڑی خبر جو کی غصے سے لے کر ہے ٹکٹ نہ ملنے سے گسائے ارجن سنگھ نے ٹی ایم سی چھوڑنے کے بعد اپنے آفس میں ممتہ بینر جی اور ابھیشک بینر جی کی تصویریں ہٹا دی ہیں ریموف کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی ممتہ بینر جی پر آروپ بھی لگایا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ٹی ایم سی نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا ہے ڈیڑھ سال خراب کر دی ہے ٹی ایم سی نے انہیں پھیک دیا لوگ جسے چاہیں گے وہ جیتے کہا اتنا ہی نہیں ارجن سنگھ نے سی اے کی تاریف بھی کی اور کہا کہ وہ پردان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ہیں ایلیکشن دھماکہ لوگ سباچنا مہاراشت سے بڑی خبر جہاں مہا وکاسا گاڑی میں سیٹ شیئرنگ کو جو فومولا ہے جو فومولا جس پر چاروے مات شل رہا تھا اسے لے کر بننے سے پہلے ہی یہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسا کہ ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ ماملہ سلجے گا تو تب جب الجن سے نکلے گا تو فیلال کوئی دور دور تک راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اودھر تھاکرے کے دو امیدوار دو پرتیاشی گھوشت کرنے سے کانگریس اور ان سی پی کا جو شرد پوار گھوٹ ہے وہ بے حد ناراض ہو گیا اودھر تھاکرے نے ممبئی اتصر پشم اور سانگلی سیٹ پر امیدواروں کی خوشنا کی ہے دراصل سوتروں کے مطابق اودھر تھاکرے کی اس خوشنا کے بعد سے کانگریس پارٹی بے حد ناراض ہو گئی ہے کیونکہ وہ نہیں جاتی تھی کہ اودھر تھاکرے کسی بھی طرح سے پرتیاشیوں کا اعلان کریں الیکشن دھما کا ایک اور اہم خبار اس بیچ ونچت بہوجان اگھاڑی کے ادھیکش پرکاش شامبیٹکر نے بھی مہا وکاس اگھاڑی کی ٹینشن کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے چنتہ دیکھے کس طرح سے اور بڑھ چکی ہے پرکاش شامبیٹکر نے سیدھے سیدھے کانگریس کے راشتی اے ادھیکش ملکہ جن کھرگے کو خط لکھ کر پتر لکھ کر مہا وکاس اگھاڑی میں سیٹ شیئرنگ میں دیری کی شکایت کی ہے پرکاش شامبیٹکر نے سیٹ شیئرنگ میں دیری کرنے کے لیے کانگریس اور اودھر گھر کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے پرکاش شامبیٹکر نے کہا کہ جب ان کی پارٹی سیدھے کانگریس سے بات کرے گی دیکھیں ماملہ تب ہی سلجتا ہوا نظر آئے گا حالانکہ پرکاش شامبیٹکر کے اس خدم سے مہا وکاس اگھاڑی کے نیتاؤں میں ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ناراضگی وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے جسے ختم ہونا چاہتے ہیں